بیجائے مالیہ ایک ایسا نام ہے جس کو بھارتی سرکار کافی لمبے سمیسے تلاش رہی ہے حالانکہ سب کو پتا ہے بیجائے مالیہ بریٹین میں چھوپا ہوا ہے مگر وہاں سے اسے باپس بھارت نہیں لائے جا سکتا ہے کیونکہ بریٹین کی قانون ایسا کرنے سے روک دیتا ہے سب سے پہلے سوال یہ بنتا ہے کہ آخر بیجائے مالیہ نے بھارت کو چھوڑا کیوں آخر کیوں بھارتی سرکار بیجائے مالیہ کو ڈھونڈ رہی ہے تو چلیے میں بتاتا ہوں سال 1973 میں بیجائے مالیہ یو بی گروپ کے چیئرمن بنے بیجائے مالیہ نے اب تک 60 کمپنیوں کو کھرا کیا سال 1973 سے 1999 میں مالیہ نے اپنے کمپنی کا ترنوبر لگبک 64% تک بڑھا دیا جتنی بھی کمپنی گھاٹے میں چل رہی تھی یا تو اسے بیچ دیا یا بند کر دیا اور اپنا سارا دھیان اپنے سراب کی کمپنی کنگ فیسر پر لگایا یا کمپنی دنیا میں سب سے بڑی سراب کی کمپنی بن گئی اسی کے ساتھ مالیہ نے ٹریبلنگ کی دنیا میں قدم رکھا بینک سے عربوں کا کرج لیا کرج لے کر ائرپلینز کھری دی مالیہ کی کمپنی بھارت کا پہلا پرائیویٹ ائر لائنز بن گیا یہی سے بیجائے مالیہ کنگال ہونا شروع ہوئے ائرپلین کا بیجنس میں جبردست گھاٹا لگا بینک کا کرج بڑھتا گیا اور آخر میں مالیہ اپنا سبھی بیجنس چھوڑ کر بھارت سے بھاگ گئے اس دن سے سرکار لگاتا اور کوشش کر رہی ہے مالیہ کو بھارت لانے کا مگر ہر بار بھارتی سرکار ناکامیاب رہتی ہے یہ ایماؤنٹ اتنا بڑا ہے کہ کورونا کال میں پورا بھارت کو کھانا پھری میں کھلایا جا سکتا تھا موسیقی